اسلام علیکم ناظرین خانہ کعبہ جتنی کوئی مقدس اور پاک جگہ نہیں ہے روزانہ ہزاروں افراد سو بیس گھنٹے خانہ کعبہ کا تواف کرتے ہیں خانہ کعبہ کی مقدس تصویریں لاکھوں گروں کی زینت ہیں روزانہ کروڑوں لوگ خانہ کعبہ کو اپنا قبلہ تسلیم کر کے اس کی جانب رکھ کر کے نماز عدا کرتے ہیں یہ عام دنیا کی مقدس ترین جگہ یعنی کہ خانہ کعبہ کے متعلق چند ایسے حقائق اور ایسی معلومات پیش کریں گے جن سے کم لوگی واقف ہوں گے اور ہم آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ غیر مسلموں کو مکہ اور مدینہ جانے کی اجازت کیوں نہیں ہے تو ویڈیو کے جانے بڑھنے سے قبل آپ سے یہ ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے اس یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب کر کے ساتھ مجود بیل کے آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہمارے ہر نئے آنے والے ایسے ہی معلوماتی ویڈیو آپ کو بڑھ ورکتر بہ آسانی ملترہ کریں ناظرین خانہ کعبہ کئی مرتبہ تعمیر ہو چکا ہے آج خانہ کعبہ جیسا ہمیں نظر آتا ہے یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں ایسا نہیں تھا وقت کے ساتھ پیش آنے والی قدرتی آفات کی وجہ سے اس کو دوبارہ تعمیر کرنے کی ضرورت پڑتی رہی ہے آخری بار خانہ کعبہ کی تفصیل سے آرائش 1996 میں ہوئی تھی خانہ کعبہ کے دو دروازے اور ایک کھڑکی ہوا کرتی تھی دوستو دوبارہ تعمیر ہونے سے پہلے خانہ کعبہ کا ایک دروازہ اندر داخل ہونے کے لیے اور ایک باہر جانے کے لیے استعمال ہوا کرتا تھا ایک زمانے میں خانہ کعبہ میں ایک کھڑکی ہوا کرتی تھی خانہ کعبہ کی جوشی کل آج موجود ہے اس میں صرف دروازہ موجود ہے کھڑکی ختم ہو چکی ہے آج ہم خانہ کعبہ کو صرف کالے رنگ کی چادر میں دیکھتے ہیں اور ہمیں یہ لگتا ہے کہ اس کے علاوہ اس پہ کوئی اور رنگ کی چادر نہیں چڑھائی گئی مگر ایک زمانے میں اس پہ ہرے اور لال اور دوسرے رنگ کی چادریں چڑھائی جاتی تھی ناظرین خانہ کعبہ کی چابیاں ایک ہی خاندان کی تہویل میں ہیں پتہ مکہ کے وقت خانہ کعبہ کی چابیاں دی گئے تھی مگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ چابیاں بنی صاحب خاندان کی عثمان بل طلا کو واپس کر دیں اور اس وقت سے آج تک وہ ان چابیوں کے روایتی رکھ والے ہیں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ابنی طلا یہ چابیاں روز قیامت تک تیرے پاس محفوظ رہیں گی بجائے اس کے کہ وہ تجھ سے زور زبردستی یہ غیر اخلاقی طریقے سے چین لیں ناظرین پہلے خانہ کعبہ آم امام کے لیے کھولا رہتا تھا دوستو پہلے خانہ کعبہ ہفتے میں دو مرتبہ آم امام کے لیے کھولا رہتا تھا اور کوئی بھی انسان خانہ کعبہ کے اندر داخل ہو کر عبادت کر سکتا تھا لیکن مجودہ زمانے میں ظاہرین کی تداز زیادہ ہونے کی وجہ سے اور دوسری وجوہات کی وجہ سے اب خانہ کعبہ کو سال میں صرف دو مرتبہ ہی کھولا جاتا ہے ابھی ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ غیر مسلم مکہ اور مدینہ کیوں نہیں جا سکتے ناظرین قرآن پاک میں سورہ توبہ میں بیان کیا گیا ہے اے امان والوں مشرقین ناپاک ہیں تو اس سن کے بعد وہ مسجد حرام کے پاس نہ آ پائیں مشرقین کو حرام کے پاس آنے کی اجازت نہیں ہے اس کے لیے مختلف قسم کی دلیلیں پیش کی جاتی ہیں غیر مسلموں کی طرف سے بھی سوال کیا جاتا ہے کہ ہندو اور مسلمان ایک ساتھ رہتے ہیں تو پھر کیا وجہ ہے کہ جب مسلمان سال بعد ایک جگہ پہ جمع ہوتے ہیں تو وہاں ہندووں کو جانے کی اجازت نہیں ہے اس کی کیا وجہ ہے غیر ہر ملک میں کچھ نہ کچھ ایسی جگہ موجود ہوتی ہیں جہاں کچھ خاص لوگ ہی جا سکتے ہیں نہاں اس جگہ پہ حرام آدمی نہیں جا سکتا اسی طرح اسلام کے بھی کچھ قوائد و ضوابط ہیں مکہ اور مدینہ مسلمانوں کا مرکز ہیں وہاں پہ صرف اور صرف مسلمانوں کو ہی جانے کی اجازت ہے مکہ وہ شہر ہے جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیدا ہوئے جبکہ مدینہ وہ شہر ہے جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بھی سال ہوا اور مسلمان یہاں آج کرنے کی نیا سے آتے ہیں اور عبدیت کی نیا سے آتے ہیں آج اسلام کا ایک اہن رکن ہے اور ہر مسلمان زندگی میں ایک بار لازمی حج کرنے کی خواہش رکھتا ہے دوستو ہم اس بات کو کچھ ایسے سمجھ سکتے ہیں جیسے کہ ہم کسی ملک جانا چاہیں اس سے پہلے ہم اس ملک کی پالسی کے بارے میں آقاہ کیا جاتا ہے کہ آپ نے ان کو فالو کرنا ہے اگر ہم ان کو فالو نہ کریں تو ہمیں اس ملک کے اندر جانے کی اجازت نہیں دی جاتی اسی طرح مکہ اور مدینہ جانے کی شرط ہے کلمہ جو شرط کلمہ پڑھ لے اس کے بعد وہ مکہ یا مدینہ جا سکتا ہے اگر آپ سرد کے ذریعے مکہ یا مدینہ داخل ہونے جا رہے ہوں دو سرد پہ مکہ کی حدود سے تھوڑا پہلے کچھ بورڈ لگے دکھائے دیتے ہیں ان بورڈ پہ لکھا ہوا ہوتا ہے کہ غیر مسلموں کا داخلہ ممنوع ہے صرف مسلم ہی آگے جا سکتے ہیں وہاں پہ تیروں کے ذریعے نشاندہ ہی کرائی جاتی ہے کہ صرف مسلمان اس سائیڈ آئیں اور غیر مسلم اس سائیڈ چلے جائیں مکہ کی سائیڈ جانے کی شرط ہے مسلمان ہونا کوئی بھی غیر مذہب شخص کلمہ پڑھ کے دائرہ اسلام میں داخل ہونے کے بعد یہ مکہ یا مدینہ جا سکتا ہے ان بورڈ کے قریب جانے کے بعد مسلمانوں اور غیر مسلموں کی رہیں الگ ہو جاتی ہیں اور وہ آگے ایک ساتھ مکہ یا مدینہ نہیں جا سکتے ہم جانتے ہیں کہ مکہ کی جو فضا ہے اس میں صرف اور صرف مسلمان ہی داخل ہو سکتے ہیں غیر مسلم داخل نہیں ہو سکتے غیر مسلموں پہ یہ پبندی کوئی آج سے لاغو نہیں کی گئی بلکہ یہ پابندی ان پہ غیر مسلموں پہ آج سے چودہ سو سال پہلے سے آئد ہے کہ وہ مکہ یا مدینہ نہیں جا سکتے اس بارے میں قرآن کریم میں بھی آئیت آئی ہیں تو ہم آپ کو پہلے ہی بتا چکے ہیں تو ناظرین میں امید کرتا ہوں آپ کو ہمارا یہ وڈیو پسند آیا ہوگا اور آپ کی معلومات میں اضافہ ہوا ہوگا اگر آپ کو ہمارا یہ وڈیو پسند آیا اور آپ کی معلومات میں اضافہ ہوا ہے تو ہمارے اس یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ موجود بیل کے آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہمارے ہر نئے آنے والے ایسے ہی معلوماتی دلچسپ اور انفرمیٹیو وڈیو آپ کو بہر ویڈ ترپا آسانی ملتے رہا کریں ایک نئے وڈیو میں پھر ملیں گے اپنا اپنے پیاروں اور اپنے دوستوں کا خیال رکھئے گا مجھے دیجئے اجازت تھانکس اور بھاچنگ اللہ حافظ